اس پہ اور آپ فاٹا پہ ایک ادھی لائن کہنا چاہئے اس میں کہہ دیجئے گا ہم قصور پہ واپس آگئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قصور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ورک صاحب کا جو اس وقت ہمارے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن تھے اور آج شاید لاؤ منسٹر بھی ہیں ہم سب نے مل کے یہ ایمنمنٹ موف کی تھی سٹینڈنگ کمیٹی لائن جسٹس میں کہ پشاور ہائی کورٹ کو جرسڈکشن دی جائے کیونکہ ہمارے جتنے بھی ایجنسیز کے لوگ ہیں فاٹا کے ایجنسیز کے لوگ ہیں سات ایجنسیز کے ان کو بڑا مسئلہ پڑتا کہ وہ اسلامباد آتے تو آپ سب کو اپوزیشن کے لوگوں کو قومت کے لوگوں کو سب کو بہت بہت مبارک ہو آج ہم سب نے مل کے فاٹا کے لوگوں کا پختونوں کا دل جیتا ہے اس میں نہ کوئی نون لیگے ہے نہ پی ٹی آئی نہ پیپلز پارٹی نہ کوئی فاٹا کا ایمن ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے آج میں سمجھتا ہوں اس طرف ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ انشاءاللہ فاٹا مرجے بھی ہوگا پختون خواہ کے ساتھ جو کہ اس ایوان کا سینس ہے تو اس پہ سب کو مبارک بات دوسرا جناب سپیکر صاحب کل میں گیا تھا قصور اور ہماری ہم سب کی قوم کی بچی زینب ان کے والد صاحب کے ساتھ ملا اس علاقے میں گئے اور میں پہلے دن سے میرا اس پہ ایک موقف ہے اور آج بھی ہے کہ یہ لائن آرڈر کا بھی ایشو ہے اور یہ معاشرت ایشو بھی ہے لائن آرڈر کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں لوگوں کو سیریس جناب سپیکر صاحب کنسرنز ہے اپنی پولیس سے اور ان کی کنسرن نمبر ون یہ ہے کہ جب یہ ہماری بچی زینب اغواہ ہوئی اور اس کے والدین عمرہ پہ تھے تو ان ویری سیکنڈ ڈے اس کی فٹیج وہ نکال کے ڈی پیو صاحب کو دے گئے تھے ڈی پیو صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا ایک دوسرا ان کی بہت بڑی کنسرن ہے جناب سپیکر صاحب ان نے کہا کہ یہاں پہ تین سو کے قریب بچوں کی مولیسٹیشن ہوئی تھی اس کی ویڈیوز بنی تھی بہت بڑا سکیم نکلا تھا اگر اس میں صحیح معنیوں میں انصاف ہوتا اور مجرموں کو ایک مثال بنا دیا جاتا تو اس کے بعد شاید کسی اور میں جرت نہ ہوتی دوسری تیسرا جو بہت ہی پیتھرٹک ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس کو کنڈون کرے گا کوئی بھی اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ وہ بچی ہماری قوم کی بچی زینب جب کچرے کے اس ڈبے سے یا اس کچرے کی جگہ سے برامد ہوئی کتنے دنوں بعد تو ان کے چچا نے مجھے بتایا کہ ڈی پیو صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ اس پولیس والے کو دس زار روپے نام دیں کہ اس نے آپ کی بچی برامد کی ہے دوسرا دوسرا جو ہے ہم سب کو اپنے قبلے درست کرنے ہوں گے اور اس میں میں بالکل ایک بات سپورٹ کرتا ہوں جو ادھر سے ہوئی تھی کہ ہمیں اپنی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے تھوڑا اٹھ کے اپنی جماعتوں پر بھی پریشر ڈالنا پڑے گا ہمارے ڈی خان میں واقعہ ہوا سب کے سب پکڑے گئے ہیں اور کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا اس غلط واقعے کو مشال خان کا مردان میں واقعہ ہوا اور سب کے سب پکڑے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں پنجاب پولیس جو ہے یہ پنجاب پولیس اسی مٹی سے بنتی ہے جس سے ہماری پاک آرمی کے لاکھوں جوان بنتے ہیں صرف آپ میں اس کو ڈسپلن کرنا ہے بہترین پولیس اس کو ہم بنا سکتے ہیں لیکن اس میں حکومت پنجاب کو اس میں مضبوط بنیادی سٹیپس لینے ہوں گے اور اس کو جو ہے پولیٹیکل ڈی پولیٹسائز کرنا ہوگا اب دوسرے ایشو کی طرف آتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کا ایک واقعہ ہو جائے اور اس میں ہم صرف ایک پولیس کو یا ایک صوبے کو مدر الزام ٹھرا دیں وہ تو ان کی پولیسنگ کی غلطیاں میں نے آپ کو بتا دیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم اعظم آشرا اور یہ ایوان کیا ہم میں سٹیٹ کا وہ غصہ ہے آپ سوچے تین سو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور وہ ہم سب نے مٹی ڈال دی اگر حکومت بول گئی تو کیا ہم اپوزیشن والوں کو یاد رہا اور میڈیا سے میرا سوال یہ ہے کہ ریٹنگ کیلئے تو آپ کچھ دن چلاتے ہو پھر کبھی آپ نے سنا آج کوئی آرمی پبلک سکول کا ذکر ہوتا ہے آج کسی ایسے اور واقعے کا ذکر ہوتا ہے کوٹ رادہ کرشن میں جو مسیحی جوڑے کو زندہ جلا کے پھر ان کی بٹی میں ڈال کے ان کی راہ کھڑا دی گئی کیا کوئی ذکر ہے میڈیا میں اور ایک اور چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی بنیاد کی طرف واپس نہیں جائیں گے جو قائد عظم حمد علی جنان نے فرمایا تھا اور میں بار بار کہوں گا میں مرتے دم تک کہوں گا جب تک مجھ پہ مٹی نہیں ڈالی جاتی میں قائد کی یہ بات پاکستان کے بچے بچے تک کیپٹنٹ صاحب پہنچاتا رہوں گا ہم سب کے وہ قائد ہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا انیس سو پیالیس سٹوڈنٹس بیٹھے تھے اگر کوئی ہے تو اس کو لکھ لیں اول انڈیا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کو قائد ہمارا قائد کہتا ہے کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان جس کی آپ بات کرتے ہو اس کا طرزِ قمرانی کیا ہوگا میں کون ہوتا ہوں طرزِ قمرانی کا فیصلہ کرنے والا آئیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن ساڑھے تیرہ سو سال سے ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے تا قیمت موجود رہے گا جب تک اس ملک کو قرآن کی شریع سزاؤں کی طرف لے کے نہیں جائیں گے جب تک ان لوگوں کو قرآن کے مطابق سزائیں نہیں دیں گے ہر صوبہ میں یہ ہوتا رہے گا ہر صوبہ میں یہ ہوتا رہے گا ان کو چوکوں پہ پھانسیاں لٹکانی چاہئے قرآن کے مطابق سزائیں دینی چاہئے قرآن سے مت ڈرو انگریس کے قانون سے ڈرو اللہ کے غضب سے ڈرو لیکن اللہ سے پیار کرو اللہ کے نظام سے پیار کرو اور وہ کیسے ہوگا اس نے نہ صرف نون کر سکتی ہے نہ پیپلز پارٹی نہ پی ٹی آئی ہم سب نے مل کے کرنا ہے کیونکہ علامہ نے فرمایا تھا دیکھیں یہ زینب آپ صرف یہ سوچیں جب آرمی پربل سکول کے بچے شہید ہوئے تھے میں نے ایک شیر کہا تھا وہ شیر میں دوبارہ زینب بچی کے نام کرتا ہوں کہ وہ اس وقت دیکھیں اس کو ریالائز کریں میرے بھی ایک بچی ہے چھوٹی بچی ہے اور ہم سب کی بچیاں ہیں اس بچے کا ریالائز کریں کہ جب اس کے ساتھ یہ غیر انسانی فعل ہو رہا تھا اس نے اوپر دیکھا نہیں ہوگا اس کے ماں باپ کی طرف دیکھا نہیں ہوگا اللہ کی طرف دیکھا نہیں ہوگا تو وہ وقت ننی بچی نے جب اب آخری بار اپنے ماں باپ کو پکارا ہوگا اپنی ماں کا پکارا ہوگا اللہ تیراش بھی تو رویا ہوگا کیا ہمیں احساس ہے از قوم یا صرف تنقیدیں دوسرے پر کرتے رہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسے ایشوز پر نواز شریف عمران خان اور بلاول زرداری صاحب اور اس طرح کی لڈران اور مولانا فضرمان کھٹے نہیں ہوں گے یہ مسائل آج ایک بندہ نہیں حل کر سکتا مل کے اس کو حل کرنا ہوگا کیونکہ یہ بچی جس کا ریپ ہوا ہے آپ صرف یہ ریالائز کریں ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دیں میں رات کو نین نہیں آتی اس کے باپ سے کل ملا ہوں میرے اس طرح لگ کے وہ رویا ہے اور کہتا ہے مجھے انصاف چاہیے یقین کیجئے میں خانمزہ عمر زرداری نے فرمایا تھا وہ فرمایا تھا کہ جس قاتل کا جس قتل کا قاتل نہ ملے اس کی ایک گناہگار اس کا ذمہوار حکمران وقت ہے اور ہم سب حکمران وقت میں آتے ہیں ہم بھول جائیں گے سپیکر صاحب ہم بھول جائیں گے میرے ریکویسٹ ہے اس اسمبلی سے اس اسمبلی سے فورا سٹارٹ کہتے ہیں نا کدھر سے سٹارٹ کریں میں سجیسٹ کرتا ہوں میں سجیسٹ کرتا ہوں اس پارلیمان کی ایک سپیشل کمیٹی آپ بنائیں صرف اس واقعے پہ نہیں ایک سپیشل کمیٹی بنائیں جو اس طرح کی واقعات کو پرسو کرے اور متعلقہ صوبائی حکومت سے رپورٹ مانگتی رہے تاکہ کسی کو سوئے موٹو لینے کی لوٹس کی ضرورت نہ پڑے لوگوں نے ان کو نہیں ہمیں ووٹ دیئے ہیں لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے ہیں لوگ ہمیں لیڈر سمجھتے ہیں قاد نے فرمایا تھے کہ سیاستدان اس ملک کو لیڈ کرے گا اس ملک کو سیاستدان نے بنایا تھا اگر سیاستدان نے بنایا تھا تو سیاستدان چلا بھی سکتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا سا اٹھنا پڑے گا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج فوٹا کی یہ بل پاس ہوا ہے اور جس طرح سب نے دکھ کا اظہار کیا ہے اور اس پر میں قرار الحسن صاحب کے ایک بات یہاں پر کوٹ کرتا ہوں میری بھی وہی بات ہے اور آپ کی بھی وہی بات ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی زینب بی بی زینب شہید میری تو دعا ہے کہ زینب ہماری بچی جو ہے حضرت زینب رزلوں کے ساتھ اب جنت میں ہوگی لیکن کیا ہم بچیوں کی اس طرح جنت پہنچاتے رہیں گے میری یہ دعا ہے کہ اس طرح کی کوئی اور زینب جو ہے وہ پھر مزید پیدا نہ ہو اس کے لئے کھٹے ہونا پڑے گا قائد کے اس فرمان کے ساتھ علامہ کے کہ وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارہ کے قرآن ہو کر دس بندوں کو لٹکا دیں میں دیکھتا ہوں کون اس طرح کا کوئی جرم پھر کرتا ہے یہ جو تجویز آئی ہے علی محمد خان صاحب کی کہ یا تو ایک سپیشل کمیٹی بنائے تھا کہ اس طرح کے حادثات جو ہوتے ہیں ان کو روکنا کس طرح ہے اور ان کے لئے سزائیں کس طرح ہونی چاہیے سزا تو ہے عدالت کے فیصلے میں مشکل آتی ہے گوہوں میں مشکل آتی ہے تو بے شمار مشکلات آتی ہیں ہیومن رائٹس کی بھی کمیٹی ہے تو میں ہیومن رائٹس کمیٹی کو بھیجیں جس طرح علی محمد خان صاحب نے کہا یہ بات کر کے ختم کر دینے کا ہمارا مقصد نہیں ہے وہ ہم پھر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا تو اس میں آپ بھی میں منسٹر کو سٹیٹ فور انٹیریر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس میں بات کیجئے اور ہمیں کوئی پروپوزل دیجئے سارے مل کے کلیکٹیو پروپوزل دیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی اور بچی کے ساتھ یہ ہے اس سے پہلے ہمیں فیصلہ کر کے اور ہمیں کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا چاہیے اور میں یہ چاہوں گا کہ اسی سیشن میں یہ جو ہمارا اگلے ہفتے چلے گا یہ آپ لوگ فیصلہ کیجئے جی تلال چودری صاحب